سیکشن بھی لکھو شاہد ہے سیکشن بھی لکھو بیٹس کے ذات میں سیکشن بھی لکھ دیا فرسٹ ایئر بھی لکھو مازلت سیکشن کہہ رہا ہوں فرسٹ ایئر بھی لکھو ایک ہی میسج کرو گے تاکہ وہ پرٹیکلر ایک میسج میرے پاس چیٹ میں رہے گا سیو ہو جاتا ہے تو میں اس کو پھر بعد میں نکال کر آپ کے اٹینڈنس کو شمالوں کو بھیج ہوں ہم نے اپنے پاس لاز کلاس کے اندر جو بات کی تھی وہ کیا تھی ہم نے اپنے پاس کچھ پروپرٹیز اور کیتھوڈ ریز کو ڈسکس کیا تھا ہم اس کے آگے بات کرنے چلے ہوں ہم آگے بات کریں گے اپنے پاس اور اب ہمارے پاس جو نیکس ٹوپک ہے وہ ہے ڈسکاوری آف پروٹول یا جس کو ایک الگ انداز میں کہا جاتا ہے کھنال ریز یا انہی ریز کو ایک نام دیے جاتا ہے یہ تو بھی ٹھکلی پارٹیکل کا نام ہے یہ ریز ہے اور ایک اور نام ہے اینول ریز یا پوزیٹیو ریز ہمیں اس کے دسکاوری پر بات کرنے اور پوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آج کی کلاس میں دسکاوری ویڈا پروپرٹیز کی کہانی کو لے کر چل سکیں تو تل بھی میری فیکنڈ پر آس کہ نیکس کلاس میں ہم آگے بہ آسانی کنٹینیو کر سکیں گے اچھا آپ میں سے کہ مجھے ایک چیز بتا دو پہلے سارے کہ آواز سب کو کلیر ہے اور آفٹر دیٹ جو ہے وہ سکرین سب کو کلیر ہے بہت اچھی آواز آ رہی ہے سر آپ کی ابھی بہتر آئیے سب سروں میں یا سر چلو اب ہمارے پاس بات کرنی ہے ہمیں اپنے پروپرٹی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے دسکاوری آف پروٹون شروع کہاں سے مطلب کہانی نکلی کہاں سے دیکھو ہم نے اب تک کی جو باتیں دیکھیں تھی ہم نے ڈسکاوری آف الیکٹرون پڑھی پروپرٹی آف کیتھوڈ ریز پڑھی تو ہم نے دیکھایا جو اب تک ہم مگر بھول جائیں کہ ہم الیکٹرون پروٹون نیوٹرون سب کو جانتے ہیں ہم ان تمام باتوں کو اگر بھول جائیں تو ہم اب تک جو اس چیپٹر سے ہمیں نالیج ملی ہے اس کے مطابق ہم ہی جانتے ہیں کہاں ایٹم ایک blurred body ہے Atom کے اندر ایک particle ہوتا ہے پارٹیکل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں Avec ہم اب تک صرف اتنا جانتے ہیں ایٹم ایک سرکلر باڈی ہے ایٹم کے اندر ایک پارٹیکل ہے ایٹم جس کا چارج ہوتا ہے نیگٹیو جس کا کیا چارج ہوتا ہے نیگٹیو اب دیکھو ہوا کیا جب یہ اوبزوریشن میں آئی بات کہ ایٹم ہے ایٹم میں ایک نیگٹیو چارج پارٹیکل ہے so we'll get an assumption we assume this thing that کہ ایٹم کے اندر ایک نیگٹیو بھی چارج پارٹیکل ہے تو اوورال ایٹم کا چارج بھی کیا ہونا چاہیے تھا نیگٹیو ہم نے یہ assume کیا کہ بھائی ایٹم کے اندر تو اب تک ہم نے صرف نیگٹیو بھی چارج پارٹیکلز کو ہی discover کیا نا تو اس کا مطلب ایٹم کے اندر اگر نیگٹیو چارج پارٹیکلز ہیں تو اوورال پورا ایٹم کا بھی چارج کیا ہوگا نیگٹیو پورا ایٹم کا چارج بھی کیا ہوگا نیگٹیو چارج ہوگا لیکن جب اس چیز کو observe کرنے کے بعد ایک assumption دینے کے بعد جب اس چیز کو observation کیا گیا practically observation کی گئی so we'll get to know that atom has no charge atom has no charge یعنی کہ ایٹم کا کوئی چارج نہیں ہوتا ایٹم کا کوئی بھی چارج نہیں ہوتا تو اگر ایٹم کا کوئی چارج نہیں ہوتا اس کا مطلب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی ایٹم کے اندر اگر نیگٹیو چارج پارٹیکلز تھے ایٹم کے اندر اگر ہم نیگٹیو چارج پارٹیکلز discover کر چکے تھے تو لازم ہے ہر نیگٹیو چارج پارٹیکل کو بیلنس کرنے کے لیے ایک پوزیٹیو چارج پارٹیکل ہے جو ہر نیگٹیو اور ہر پوزیٹیو بیلنس ہوتے ہیں so after that ایٹم نیوٹرل نکل کے آتا ہے بات یہاں تک سمجھ میں آتی ہے سب کو شاہدی بیٹا مائک کھلا با مائک بن کر لو صحیح ہے سو ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ بھائی ایٹم کے اندر نیگٹیو چارج پارٹیکلز تھے لیکن ایٹم کو نیوٹرل ہے it means that there must be some positively charged particles which all are equal in amount وہ برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے تھے تب ہی ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے ہر نیگٹیو چارج ایک دوسرے پوزیٹیو چارج کے ساتھ بیلنس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل کنسیڈر کیا جا رہا ہے بات یہاں تک سب کو سمجھ میں آتی ہے yes sir اب اس کے بعد ہم پہنچیں discovery کی جانب کیا ایٹم کے اندر یہ جو positively charged particle ہے اس کو discover کر لیتے ہیں اس کی discovery کی جانب چلتے ہیں discovery کے لیے ہم operators کو use کر رہے ہیں اچھا ایک چھوٹا سا فیور کر دے میں یہ بات سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کچھ سوال کرنا ہو سوال کر لیجے اور سوال کرنے کے بعد اپنا مائک بند کر دیجئے یہ ہمارے جو ہم نے ہمیں مٹا وغاز بولو سر میں کہہ رہا تھا سر نوٹس میں دو طرح کی ایڈنگ بنیویں پوپرٹیز آف کنال ریز پوپرٹیز ہے نا ابھی تو ہم ڈسکاوری پڑھا کنے ڈسکاور تو کل لے پھر پروپرٹیز پڑھ گیا مطلب چلو خیر میں کیا بولوں یہ تو ایک آن لائن کلاس بھی ہے یہ ہمارے پاس وہی جو ڈسٹارس جو ہم نے یوز کی تھی نا تب جس ہم نے کرکس ٹیوب ایکسپیمنٹ کہا تھا کرکس ٹیوب کہا تھا وہی ایکزیکلی سیم ڈسٹارس ٹیوب ہمارے پاس اب کی بار بھی موجود ہے بڑھ فنومنل کیا ہے اس کے اندر یہ رہا اینور یعنی کہ positive terminal لیکن اب کی بار جو کیتھوڈ ہے وہ کیتھوڈ پہلے جیسا نہیں ہے اس کیتھوڈ کے اندر holes ہے یہ بسکلی ایک پرفوریٹیڈ پلیٹ ہے پرفوریٹیڈ پلیٹ کسے کہتے میرے پیٹے پرفوریٹیڈ پلیٹ کا مطلب ہوتا ہے میٹل کی کسی بھی میٹل کی ایک سنگل شیل ایک سنگل پلیٹ جس کے اندر holes ہوئے ہو اسے کہا جاتا ہے پرفوریٹیڈ پلیٹ بات یہاں تک سمجھتے ہم میری بلکل سات اس کی سب سے بہترین example پرفوریٹیڈ پلیٹ کو دیکھنے کی سب سے اپنے گھر کے واش بیسن کے اندر جالی لگی ہوتی ہے اس جالی کے اندر holes ہوتے ہوتی وہ ایک ہی پلیٹ ہے لیکن اس ایک ہی پلیٹ میں ڈیفرن ہول ہوتے تو پرفوریٹیڈ پلیٹ اسے ہم پرفوریٹیڈ پلیٹ کا نام دیکھا دونوں ٹرمینال جو تھے وہ اگر مولیکیوز گیس کے زیادہ ہوں گے اندر تو الیکٹرک سٹی آسانی سے پاس نہیں ہو سکتی ایک سٹی آسانی سے پاس نہیں ہو پاہ یہ بات سمجھ ہوتی ہے دیکھو یہ ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹ سیم ہے کرکس کیو ایکسپیرمنٹ سے پور اپریٹس سیم ہے سب کچھ سیم ہے سوائے اس پرفوریٹیڈ کی میں اس کو نام دیکھوں تاکہ آپ سالی چیزے ذہن نشین رہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے کیا اور یہ دو چیز ہمارے پاس ہم جانتے ہے کہ جب ہم نے discovery of electron پڑھی تھی تو اس discovery کی صورت میں ہمارے negative terminal سے کچھ ریز نکلی تھی جو straight away travel کرتے ہوئے کہاں چلی گئی تھی positive terminal کی جانت ایسی ہوا تھا جی سر negative terminal سے ریز نکلی negative terminal سے ریز نکلی جن ریز میں کچھ particles تھے وہ particles straight travel کرتے ہوئے چلے گئے ہمارے anode پہ یہ ہوا تھا لیکن اب کی بار کیا ہوا اب کی بار observation میں کچھ ایک الگ چیز آئی اب observation میں میں یہ بات آئی کہ اب دیکھا گیا کہ کوئی چیز کوئی particle کوئی ریز آئیں straight away cathode کی جانب اور وہ ریز جو ہے وہ straight away آکے cathode کے اوپر ٹکرائیں پہلے بھی آئی ہوں گی ہمیں تو نہیں پتہ پہلے بھی آئی ہوں گی لیکن اب پتہ کیوں چل ریز آکر ان holes میں سے پاس ہو گئی اور پیچھے جو glass cube میں جا کر strike کرنا شروع ہو ہوئی ایک جو وہ reddish yellow glow آیا پیچھے reddish yellow glow آیا یہ red کلر جو آپ کے particles تھے کچھ particles ایچے تھے جو negative terminal کی جانب بڑھا ہے پہلے تو ہم نے روکس ٹیوب میں کیا دیکھا تھا کہ negative terminal سے ریز نکلی اور وہ positive پیچھل ہی lightning نکلی ہمارے پاس flash ہوئی terminals glow کریں الگ الگ pressures پہ پہلے ہی pressure low کر دیا ہمیں پتہ اتنی لمبی کرنے کی ضرورت کھا 100 mm پھر 10 mm پھر اس کے بعد 1 mm 0 ہم نے direct pressure بہت low کر دیا پہلے ہمیں پتہ کہا نہیں ہوگی یہ pressure لو کر تو دیکھا negative terminal سے کچھ ریز نکلی اور straight آفر ٹراغل کرتے وہ چلی گئی positive terminal negative سے نکلی گئی positive negative سے نکلی گئی positive phenomena چل رہا ہے in between ہم نے observe کچھ کوئی چیز کوئی ریز سامنے سے بھی آئیں اور کہاں آئیں negative terminal پہ آئیں کہاں آئیں negative terminal پہ آئیں اچھا یہ شاید پہلے بھی آئی ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ پہلے تو ایک single plate تھی ایک single terminal ایک single electrode تھا اب کی بار میں وجہ کیا تھی difference کیا پھر cathode پہ آئیں اس کو کیسے سمجھ دیکھو cathode کون سا terminal ہے negative terminal negative پہ صرف کون آسکتا ہے negative پہ negative پہ صرف اور صرف positive آسکتا ہے ہمیں پتہ positive پہ negative جائے گا negative پہ صرف positive ہی آسکتا ہے negative پہ صرف positive ہی آسکتا ہے اس کا مطلب جو ریز آ رہی ہے these ریز آر positive ریز آر دا مائی بند کر لو یہ پوزیٹیو ریز تھیں جو آ رہی تھیں اس پرفوریٹ پلیٹ پر بات یہاں تک میری آپ سب کو سمجھ میں آ گئی جی سر آ گئی اب دیکھو کہانی ایسی نہیں ہے جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھ میں ریز کو بیچ میں سے سٹارٹ کی اگر یہ positive ریز تھی جیسے ہم نے negative کو اس دن دیفائن کیا تھا مسجد کی مثال دی تھی آپ کو میں فوٹ بول کو ڈی نکل رہی تھی تو سر ان کو بھی positive سے نکل رہی چاہیے کیونکہ ہم تو 9th class میں پڑھ کر آئے تھے properties of positive rays start traveling from positive terminal towards the negative terminal پہ ہم نے 9th میں پڑھا تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا پڑھا کے 9th کے teacher نے غلط پڑھا انہوں نے اس وقت کے حساب سے کتاب کی knowledge کے مطابق اور آپ کی جو اکھل اکھل مغز اس وقت تھوڑا سا تھا لیکن آپ مطابق بات different تھی تو ہم نے سارے آج ہی ٹرائے کرلوں گے سارے ریکشن آج ہی ٹرائے کرلوں گے سب مطابق پہلی کلاس ہے تم نے بلا پہلی کلاس میں سب کر دیکھ لوں کیا کیا ہو سکتا ہے چل خیر تو یہ positive سے نہیں آرہے تو سریعہ آگ کیسے رہے کیا فنومن تھا آو ذرا سمجھتے ہیں اب جو point سمجھانے جاروں یہ بڑا باریق ہمارے پاس تھا یہ negative terminal اس negative terminal سے ریز نکلی تھی کون سی ریز تھی نکلنے والی ریز نیگٹیف ترمینل سے ریز نکلی تھی ان میں جو پارٹیکل تھا وہ الیکٹرون تھا یعنی فاس مووو انگ الیکٹرون آرہ بہت تیزی سے بہت تیزی سے ٹرائیو کرتا وہ ایک الیکٹرون آرہا ہے اب سنو بات کو ذرا غور سے یہ رہ وہ الیکٹرون سامنے رکھا ہوا ہے ایک ایٹم اندر گیس تھی نا اندر تھوڑی بہت گیس تھی کنسیڈل کر لو کہ اندر موجود تھی ہائیڈروجن گیس کون سی گیس موجود تھی اندر ہائیڈروجن گیس موجود تھی بات یہاں تک آپ میری سمجھتے جی بالکل اب ہائیڈروجن گیس تھی اور یہ رہا ہائیڈروجن گیس کا ایٹم یہ الیکٹرون آکے ٹکرانے والا ہے اس ہائیڈروجن گیس کے ایٹم سے آؤ ذرا اور اس کو ہم زوم کر سمجھ تے کہ ہو کیا رہا تھا یہ رہا ہائیڈروجن گیس کا ایک آٹم ہائیڈروجن میں کتنے الیکٹرون ہوتے بیٹے ایک ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو یہ رہا اس کا ایک شیل جس میں ایک الیکٹرون موجود ہے اچھا اگر ایک الیکٹرون ہے تو ایک الیکٹرون بہت احتیاط سے اور آپ نے بلکل اپنے کانوں کو اور دماغ کو کھول کر اس بات کو سمجھ نا ہے کہ یہ الیکٹرون تھا ہائیڈروجن گیس کا سامنے سے الیکٹرون بھاگتا ہوا آرہا ہے یہ الیکٹرون بھاگتا ہوا جاتا ہے جو یہاں سے نکلا تھا میں اور اس ایٹم کے اندر اس ایٹم کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اس ایٹم کے اندر جو یہ ایک الیکٹرون تھا جو یہ ایک الیکٹرون تھا اس ایک الیکٹرون کو دھکا دے دیتا ہے میں مثال سمجھ ہوں مثال کے طور میں کھڑا ہوا ہوں سہی اور میرے یہاں پاکٹ ہے پاکٹ میں گلاس رکھے ہو ہے چشمہ رکھا ہو صحیح میں نورمال ہی بلکل انداز میں کھڑا ہوں پیچھے سے میرا کوئی دوست آتا ہے اور آکر میرے شوڑڈر پر زوردار دھککا مارتا میرے بہت زوردار دھککا مارتا میری جیب میں گلاس رکھے میں کیا میں آگے جانب جھٹکا لگے اور میری جیب سے گلاس نکل کے کیا ہوگی گر جائیں گ گلاس نکل گر جائیں گ اچھے بات لے لیتے ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے ٹوٹتے آگے بڑھے الیکٹرون بھاگتاب آیا بھاگتے ہوئے جب آیا آنے کے بعد بھاگتے تھا جو کہ ریز کی پار میں آ رہا تھا اس نے آ کے ہائیڈروجن کے اس الیکٹرون کو مارا ڈھککا یہ الیکٹرون نکل گیا بہار بات سمجھ میں آئی ہاں تک یا نہیں آگی سر آگی اس الیکٹرون کو اس نے سٹرائک کیا اور الیکٹرون کو امیٹ کرا دیا ریلیز کرا دیا ایٹم میں سے اب مجھے بتاؤ یہ بیشارہ غریب ہائیڈروجن کا ایک آٹم کیا بچا اس میں ایک پروٹون بچا میرا بیٹا ایک پروٹون بچا میں درہ لے کے چانوں آپ کچھ پس منظر میں آپ نے 9 پلاس کی chemistry کے اندر chapter number 9 پڑا تھا acid basis and salt تا اس chapter کے اندر آپ نے 3 theories of acids and basis definitions میں سکھلی اس میں دوسری theory تھی براون state theory کے نام سے براون state theory کے اندر انہوں نے کہا تھا acid is a proton donor acid کہتے proton donor کو ایک ایسا substance جو proton donate کرے مجھے پتہ یار آئے acid ایک ایسا substance کو کہتے جو proton donate کرے اور جس جگہ یہ بات لکھی ہوئی تھی proton donor اس کے بالکل ہی آگے bracket میں لکھا ہوا تھا H positive کیا لکھا ہوا تھا H positive اب ذرا بات کو غور سے سنیئے Hydrogen neutral atom تھا ایک electron تھا ایک proton تھا balance معاملہ تھا برابر کی situation تھی electron مچارا نکل گیا باہر electron کو ڈھککا دے کر باہر نکال دیا گیا اب بچا کیا ہے بچا ہے تو nucleus میں صرف ایک proton اب یہ basically کیا ہے کسی بھی atom میں سے اگر electron ریلیز ہو جائے تو اس کے اوپر کیا چار جاتا ہے positive اگر اسی atom میں سے electron ریلیز ہو جائے تو اس پر آتا ہے positive چار یہ ہو گئے اگر میں نے کہا h positive تو h positive کا مطلب اس کے nucleus میں کیا موجود ہے proton اور کچھ ہے atom atom میں اس کے علاوہ atom میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے اس proton no hydrogen کی neutral atom جو hydrogen کا normal آپ کے پاس protein ہوتا protein میں کوئی neutron نہیں ہوتا proton اور electron تھے بس دو چیزیں آپ کے پاس موجود تھیں electron نکل گیا بچا صرف proton بچا صرف proton اب یہ proton proton ہمارے پاس بچا ہے تو مجھے یہ بات بتاؤ میرے بیٹے atom کے اندر بچا ہی صرف کیا ہے positively charged particle ایسی ہے یا غلط کہہ رہا ہوں ایسی ہے اس positive charged particle پورا atom صرف ایک hole ہے اس hole کے اندر ہمارے پاس بچا صرف proton تو اگر میں اسے کہو کہ یہ کسی کو H positive کہتے ہیں مائک بند رکھو بھئی اسی کو ہم H positive کا نام دیتے ہیں بات سمجھ ہے میری اسی کو ہم H positive کا نام دیتے ہیں یہ substance اب ہمارے پاس صرف proton بچا ہے یہی پورا phenomenon ہوگا یہاں پہ بھاگتے ہوئے electrons آئے انہوں نے gas کے ایٹمز پہ ٹکر ماری اور اس کے ایلیکٹرون کو ریلیز کرا دیا بچا ہمارے پاس صرف proton بچا ہمارے پاس صرف proton یہ proton چون کے positive charge تھا بچا صرف proton hydrant کے ایٹم میں یہ proton چون کے positive charge ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ positively charged particles کہا جاتے ہیں negative Terminal کی جانب جائیں گے and what is the negative terminal which we have we have a cathode ہم نے cathode کو استعمال کیا ہے negative terminal کے طور پہ تو یہ ہمارے پاس positive particles تھے جو gas molecules کے residue تھے دیکھو residue کسے کہتے ہیں residue کہتے ہیں بقایا جات کچھو چیز بچ جائے کسی کام ہونے کے بعد جو چیز بچ جائے یہاں پر ایک کام یہ ہوا کہ electron release ہو گیا ایک کام ہو گیا ایک process ہو گیا ہونے کے بات وہ یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گے انٹرو پرنسپل کنسٹرکشن اور ورکنگ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی تب ہی ہمارا process کمپیٹ ہو آخر اس کو جو ہے وہ reduce کو ڈر دیکھ نا یہ ہے کے نہیں ہے اچھا بھئی یہاں تک فنومن سمجھ میں آگیا آپ سب کو کہ ہمارے پاس یہ گیس جو ہے سینٹر میں موجود کی جس کے اوپر آکے الیکٹرون سٹرائک کرتے ہیں اور الیکٹرون کے سٹرائک کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو گیس ہوتی ہے گیس کے ایٹم میں سے الیکٹرون ریلیز ہو جاتے ہیں اور بچتے ہیں سٹرائک بات کرنے دی ہاں بیٹا بولو سب لکھ دیا وہ سب ہمیں کرنا ہوگا ڈائیگرام کمپل سری نہیں ڈائیگرام کمپل سری نہیں ہے یہ سوال ہے کنال ریز یہ آتا بھی نہیں ہے پیپر میں ساتھ ساتھ لیکن یہ سمجھنا اس کے ضروری ہے کیونکہ الیکٹرون ضروری ہے اور پھر نیوٹرون کو سمجھنا ہے ہمیں تو اس وجہ سے اس کا بارہ میں پتا ہو نظر ضروری ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں ساری پیپر میں آتا نہیں ہے بہت ریئر ہے لیکن یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہمارے لیے خیر بتایا کہہ جا رہے سب سے پہلی پر پیٹی میں بات کروں تو کہہ رہے ہیں پاتھ رہے ہیں یہ straight travel کرتی ہے جیسے cathode رہی تھی وہ بھی straight travel کر رہی تھی and they also can't the shadows of the objects placed in their path in their path ان کے راستے میں بھی اگر کوئی object رکھ ایک shadow generate کرتی ہم اور ہی جن کی بات کر رہے ہیں these rays are not generate from anode as hello as they produce by the collision of cathode particles with gas molecules کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ rays anode سے generate نہیں ہوتی it's completely a very bad thing اور it's a very false thing that rays anode سے generate ہوتی ہیں کہہ جا رہے ہیں these rays are not generated from anode یہ کہیں سے بھی کو یا آپ اس کو نہیں سمج سکتے کہ بھائی anode سے generate ہو رہی ہے as they produced by the collision of cathode میں نے آپ کو بھری کہانی نیچے سمجھائی کہ cathode particles آ رہی ہوتے ہیں وہ ایک 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 بھائی پہ یا پہ ایک 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 سمجھ جا جو جو پا جو 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 نہیں ہوئی ہے یہ ریز انوڈ سے جنریٹ نہیں ہوئی ہے یہ ریز کیسے آئی تھیں کہ کیتھوڈ پارٹیکلز نکلے تھے گیس کے مولیکیول سے ٹکرائے تھے اور اس کے اندر سے الیکٹرون امیٹ ہو گیا تھا اب وہ تو میں نے کہانی آپ کو بتائی یہاں پر کیا بتائی جاؤ رہا ہے As they produced by the collision of کیتھوڈ پارٹیکلز with the gas molecules they generate کیسی ہوتے ہیں گیس کمالیکیول تھا کیتھوڈ پارٹیکل آتا ہے اس گیس کے مولیٹوس سے سٹرائٹ کرتا ہے کولائیڈ ہوتا ہے ٹکراتا ہے وہ ایک دیفرنٹ سینریو اندر سے الیکٹرون ریلیز ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے صرف پروٹون اور یہ پروٹون ٹرامل کر جاتا ہے ہمارے نیگٹیف ٹرمنل کی جانتے ہیں بات یہاں تک آپ کو میری سمجھ میں آتی ہے جی سر جی جی سر نیکس ہمارے پاس کرا جا رہا ہے نہیں سر سمجھ نہیں آ رہا کس کو سمجھ نہیں آیا وقاس کو سر وقاس کو سر میرے نام سے دو بندے آئے ہیں اب میں کیا کروں وقاس ہے سر یہ وقاس سر وقاس نے بولے میں نے سنا تھا سر سر میں نے کچھ بھی نہیں بولا سر دو وقاس ہیں ایک الہے گا اور یہ الہے گا یہ ہے سر سر پہلے بھی آئے تھے آسان وقاس کو میوٹ کر دیں یہ کافی بولتا ہے میوٹ نہیں ہے وہ کلاس پہ چل رہ گیا ماشا اللہ سر چکریہ time سے پہنٹریشن کا آ جاتا ہے کہ چیز کو بہت آسانی سے کوئی ریز ہے جیسے ہم لائٹ کے روشنی کے بارے میں جانتے ہیں کہ روشنی میں سے روشنی ہمارے پاک گلاس میں سے پاس ہو کے آجائے تو اس اس کے میں دو بھی دو بھی دا پینٹریشن اگر دیوار جوار سے پاس ہو کر نہیں آتی تو یہ پینٹریشن نہیں ہو پائی تو اگر نمی ریس کی پیلیٹریشن کی بات کی جائے جو پیلیٹریٹنگ ایبیلیٹی ان کی جو پیلیٹریٹنگ ایبیلیٹی ہوتی ہے یعنی کہ چیزوں میں سے پاس ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کافی لو ہوتی ہے یعنی کہ لو سے مراد یہاں پہ کیا ہے سلولی پاس ہو جائیں گی نہیں نہیں سلولی پاس ہونا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سمال تھکنیس جیسے کہ الیکسون کے بارے میں کہا جا رہا ہے سمال تھکنیس آف دا مات اس میں سے پاس ہو سکتی ہیں ان کا معاملہ صرف اتنا ہے بات یہاں دیکھ سب کو سمجھ میں آگئی میری یہ تین پروپٹیز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تین پروپٹیز ہم نے آج دسکس کی ہیں اس کے آگے سے انشاءاللہز ہم نے کل کنٹینیو کرنے گرہی کا بات اہم ہے اس کو سنتے میں جاؤں گا